جلا اونا کی دھارمکستان پیر نگاہا میں بساک کی نائٹ کارکرم آیوزید کیا گیا جس میں پنجاب کی مشہور صوفی گائے ایک جوڑی نورا سسٹر نے شرکت کی نورا سسٹر نے جب سٹیس پر اپنا کارکرم شروع کیا تو ہر کوئی اس جوڑی کی آواز کو سن کر حیران ہوا نورا سسٹر نے ایک سے بڑھ کر ایک صوفی گانے گائے جسے سن کر بہاں پر موضود لوگ ناشتے پر مضبور ہو گئے لوگ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے نورا سسٹر پر خوب نوٹ برسائے کئی گھنٹوں تک چلے اس کارکرم میں دونوں نے خوب رنگ جمایا اور پیر بابا کی مہمہ کا صوفی گائے کی کے ذریعے سما باندھا وہی نورا سسٹر نے میڈیا سے خاص بادشیت میں کہا کہ اس دھارمک جگہ سے خاص لگاب ہے اور وہ اس جگہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ سکتی ہیں وہی نورا سسٹر نے کہا کہ آزکل جو لوگ کم سمیے سے جلد کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایسے گیت بھی گائے جا رہے ہیں جو کی پریبار میں بیٹھ کر بھی نہیں سنے جا سکتے ہیں وہ اس کے پکش میں نہیں ہیں گیت وہی گائے جو کی سبھی کے دل میں بیٹھ جائے انہوں نے کہا کہ آزکل کی گائے کی میں پنجاب کا ورثہ گائب ہو رہا ہے ویساکی پر یا پھر کوئی بھی پرف کے اوپر کسی کا بھی کوئی دھیان نہیں جا رہا ہے میلے گائی کی سے گائب ہو رہے ہیں آزکل کی گائی کی میں صوفی گائی کی کو قائم رکھنے کے لیے وہ اپنی پیڑی در پیڑی اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں تاکہ پنجاب کی برثے کے تحت صوفی گائی کی بھی کہیں لپ نہ ہو جائے مطلب یہ صوفی گائی کی تو ہمارے سے پہلے ہی چلتی آ رہی ہے یہ جو پاپ کی آپ بات کرے یہ تو چلو ایک دنیاوی چیزیں ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تو صدبہ ہار ہے اور اس میں ہی برکت ہے اور اس میں ہی سب کچھ ہے تو ہم تو اس کو ہی اچھا مانتے اور یہ ہی ہمیں اچھی لگتی ہے کہ بس جو آگے کی پیڑی ہیں جو بھی ہیں وہ بھی صوفی گائیں گے ہماری یہ آٹھ میں نومی پیڑی ہے اس لیے ہم آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پیڑی در پیڑی جال تار چلتا آ رہا ہے تو ہم صوفی ہی گاتے ہیں ہمارے نانی جی پڑھنانی جی پاپا جی سب صوفی ہی گاتے تھے تو پھر ہم بھی صوفی ہی گاتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے جو آج ہم شو کرنے جا رہے ہیں ہمارے مہراج جن کو ہم مانتے ہیں اللہ تعالی جی غوث پاک میران سرکار جی جن کا ہم شو کرنے آج جا رہے ہیں تو ہمیں آج بہت زیادہ خوشی ہے پہلے بھی کافی بار آ چکے ہیں اور آج تھوڑا الگ رہا ہے تو بہت اچھی من میں بہت زیادہ خوشی ہے کہ جب جائیں گے سٹیج پہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا آپ ہی ایسا کوئی بڑا کلاگار نام نہیں جڑا ہے ہم امید کریں کہ نورا سسٹرز یہاں سے جڑ گئے ہیں تو ایک اور الگ اس پر نام ملے گئے ہیں گوہ سباک کے دردی کو بلکل جی یہ تو آپ کے جیسے بھائی بہنوں کی دعاوں کے ساتھ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ بھی چکے ہیں اور آگے اور بھی ترقی کریں گے جب آپ ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہمارے مہراج وہ ساتھ ہیں میرا سرکار ہماری بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سن کے ہمیں فالو کرتے ہیں اور ہمارے کلام گاتے ہیں یہ بہت ساری سسٹرز ہیں جو ہمارے کلام گاتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے تو خوشی سے ہم زیادہ کام کرتے ہیں پھر ہمیں بہت زیادہ فقر محسوس ہوتا ہے جو کی پریبار میں بیٹھ کر سنے بھی نہیں جا رہے ہیں نہیں دیکھو پہلی یہ بات ہے کہ ہمیں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں اچھا ہے لگتا ہے کہ ہمیں سکون ہے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے ہماری نظروں میں وہ اچھا ہے کوئی کیسا بھی کام کرے وہ سب اچھے ہیں وہ جن جو جو لوگ ہیں نا وہ جن کو جیسا اچھا لگتا ہے وہ ویسے کریں بٹی ہے کہ اچھا کریں بلکل وہ کام نہ کریں کہ جو کوئی پروار کوئی اپنا بھائی بین دیکھ کے بھی مطلب شرم آ جائے لیکن جو بستا ہے پنجاب کا کہیں نہ کہیں وہ گائی کی کے روم میں پیچھرتا جا رہا ہے جی بالکل یہ تو ہمیں بھی ہوتا ہے ابھی آج کل بیساکی تھی تو مطلب کیا مطلب کیا مطلب نا جیسے یہ چیزیں تیوہار ختم ہوئی جا رہے ہیں اب تو کچھ بھی نہیں رہا کچھ بھی کسی تیوہار کا پتہ نہیں چل رہا پہلے لوگ کتنے خوش ہوتے تھے کیسے تیوہار سب ہی مناتے تھے اب تو بیساکی کا تو ویسے ہی نہیں پتہ چلا گئے تو اس ویرسے کو واپس لانے کے لیے آپ کی طرف سے کوئی پریاس بس جی میند کر رہے ہیں آہ کوشش کریں گے پوری ہماری آہ من سے سب کو بولتے ہیں کہ ہماری پوری لگنا کے پھر اپنی ویرسی کی طرف آؤ اس کو مت بھولو کلچر کو مت بھولو یہی سب کو چھرے موسیقی 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 ہوتی ہے اسی لیے اس جگہ کو پیر نگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے کاریا کرم ہوا اور ابھی سائے چار بجے سے لے کر آٹھ بجے تک ایک سانسکرٹ ساہتیک کاریا کرم ہو رہا ہے جس میں نورا سسٹرز بابا جی کے چرنوں میں اپنی حاضری لگائیں گی پیر نگاہ مندر جو ہے یہ ہندو مسلمن اور سکھ دھرم کی دھارمی کے اکتہ کا پرتیق ہے اس مندر میں اس مندر کا نام جو پیر نگاہ مندر پڑا یہ ایک پیر اور ایک برامن پروار سے نگائیہ نام کا بیقتی تھا جو کی پیر جی کی وہ اراد نہ کرتا تھا اور پیر جی نے ان کو بسولی کی اس جگہ پر درشن دیئے تھے اور ان کا یہی پہ اسی جگہ پر دہانت ہو گیا نگائیہ جی کا اس لیے اس جگہ کا نام پیر نگاہ پڑا